اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی ناظرین جب آپ یوٹیوب پر چینل میرا اوپن کرتے ہیں تو پلیلیسٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ملتان اسلام آباد لاہور کے پی کے کراچی یعنی ہر شہر کے حساب سے میں نے الگ الگ پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی اور یہاں پر ایک نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے متعلق پلیلیسٹ ہے جس میں 151 ویڈیوز موجود ہیں سب سے زیادہ معلومات نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے متعلق پاکستان ویلت اکیڈمی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ناظرین آج کی ویڈیو دو حصہ عمر بنائی گئی ہے سب سے پہلے حصہ میں ہم بات کریں گے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے متعلق دس دن قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک نیا فارم بنانے جا رہا ہے جس درخواست فارم کے بعد دہاری دار مزدور دکاندار یعنی ایسے تمام افراد جن کا بینک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اب وہ بھی اپنے قرائے کی قیمت کے برابر مکان کی قسم بنوا سکتے ہیں اور نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت میرا پاکستان میرا گھر سے اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا کہا تھا اور میں نے دس دن قبل کیا ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس سکرین پر دیئے ہوئے ٹائم پر جا کر ویڈیو کو سکپ کر کے اس فارم کو فل کرنے کا طریقہ دیکھیں اور اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں اس کے بعد ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دکاندار دھیاری دار مزدور یعنی ان فارمل غیر روایتی طبقے کے افراد نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت کرز حاصل کرنے کے لیے اب اگر بینک میں جائیں گے تو ان کو ایک سنگل کاغذ کا درخواست فارم کون سا ملے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی ناظرین آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور بڑی انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے اور اگر آپ دھیاری دار ہیں مزدور ہیں ڈیلی ویجز ہیں یعنی آپ کی آمدنی دھیاری کے حساب سے ہے بینکنگ سیکٹر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا میں اس وقت موجود ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ٹوٹر ہینڈل پر اور آپ کے لئے انتہائی تفصیل کے ساتھ انتہائی تحقیق کے بعد انفرمیشن لے کے آتا ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہاؤزنگ سیکٹر کے متعلق ایک پریس ریلیز جاری گئی جس میں بتایا گیا کس طرح جون کے مہینے میں یہ 97% ہاؤزنگ لون جو بینکوں نے کرزے جاری کیے ان میں اضافہ ہوا اب بات یہ ہے کہ آپ چونکہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق نہیں رکھتے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے یا آپ کو آمدنی بینک اکاؤنٹ کے بجائے نگت ملتی ہے تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے کیا مکان نہیں ہوگا جو عزیزم بار بار کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنا قرائے ہمیں کس طرح کی صورت میں ادا کریں ہم اس پریس ریلیز کو جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سوالات کا جواب سٹیٹ بینک آف پاکستان دے چکا ہے پندرہ جولائے دو ہزار اکیس کو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے چیزیں بتائی گئی ہیں میں پڑھنے کے بعد آپ کی آسانی کے لیے آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ سٹیٹ بینک نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا ناظرین سے قبل میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے غریب آدمی جو پانچ دس ہزار روپے اور پندرہ ہزار روپے قرائے پر رہتا ہے وہ اپنا مکان بنا سکے تو یہ پیراگراف موجود ہے جو پہلے پیج کے اینڈ پر موجود ہے اس کو دلچسپی سے غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو ایک امید دلانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا مکان حاصل کر سکتے ہیں گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے وزیراعظم پاکستان کو بتایا ہے کہ ہم آپ کی ہدایات یعنی وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق عوام کو سہولیات دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے لیے ایک سادہ پیج وان سمپل پیج اپلیکیشن فارم ڈیزائن کر رہے ہیں اللہتہ سے ان تنخوادار افراد کے لیے کاروباری افراد کے لیے اور ایسے درخواست گزار جو غیر روایتی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی دہاری دار ہیں ان جیسے افراد کے لیے ایک سنگل پیج کا اپلیکیشن فارم ہم الگ سے ڈیزائن کر رہے ہیں اس سب کا مقصد کیا ہے کہ درخواست گزار جو غیر روایتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں چند بنیادی معلومات ان سے پوچھی جائیں گی کچھ ادائیگی کی انفرمیشن ان سے لی جائے گی یعنی اخراجات میں ان کے گھر کا کھرچہ کتنا ہے کرایا کتنا ہے یوٹیلٹیز بجلی گیس پانی کا بل کتنا ہے بچوں کے سکولوں کے اخراجات کتنے ہیں یہ کچھ بنیادی انفرمیشن آپ سے پوچھی جائیں گی اور یہ فارم جولائے دوزار اکیس کے اختتام پر انگلیش اردو دونوں میں موجود ہوں گے ناظرین آپ اس محنت کو تو دعا دیں سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ آپ کو جو بھی نئی انفرمیشن نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین کے مطلق آتی ہے آپ کو ملتی رہے دوسری انتہائی خوشخبری اہم بات انتہائی اچھی بات وہ یہ ہے کہ جو تھرڈ پارٹی گرنٹی ہے اس کو لیا جائے گا یعنی آپ کسی دکان پر کام کرتے ہیں مالک اس دکان کا اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ دے یا جس گھر میں آپ ملازمت کرتے ہیں اس کا مالک ایک سادہ کاغذ پر لکھ دے کہ یہ ملازم میرے پاس تس سال سے کام کر رہا ہے اس کی مہانہ آمدنی اتنی ہے اور اتنے عرصے سے میرے پاس کام کر رہا ہے اس کی ایک سال کی گرنٹی میں اٹھاتا ہوں وہی بات یہاں پر میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے لکھ کے دے دی ہے کہ ہم سہولیات فرام کر رہے ہیں ایکسیس ٹو ہوم فائنانس ہم اس لوگوں تک اس سہولت کو بڑھا رہے ہیں ان تک اس کی رسائی ممکن بنا رہے ہیں خاص کر کے وہ فراد جو لور اور میڈل کلاس آمدنی تعلق رکھتے ہیں سٹیٹ بینک اس کے اندر کیا کر رہا ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے تھرڈ پارٹی گرنٹی کنسٹرکشن پیریڈ کے اندر یعنی ایک سال کے اندر بزنس اونر ہے وہ آپ کی گرنٹی دے گا اور جیسی مکان تعمیر ہو جائے گا یا مکان خرید لیا جائے گا پھر وہ مکان سٹیٹ بینک کی یا کسی بھی بینک کی ملکیت میں چلا جائے گا اس کے علاوہ ڈی بی آر کی جو شرط ہے وہ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ختم کر دی ہے ڈی بی آر کہتے ہیں پہلے بینک کرتے تھے اگر کسی بندے کی تیس ہزار آمدنی ہیں تو وہ پندرہ ہزار سے زیادہ کس نہیں بناتے تھے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ سہولت بھی فرام کیا کہ اب تین سے چار گھرے لو افراد یعنی بھائی بھین والدین بچے بیگم یہ سب مل کر ایک کٹھی درخواست دے سکتے ہیں گھر کے لیے اور بھی بہت ساری معلومات دی گئی ہیں آخر میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت یعنی بینکوں سے کرزہ لینے والی سکیم کے تحت معلومات حاصل کرنی ہے تو یہ جو نمبر ہے اس پر کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین یہ دو پیج کا سرکولر تھا پریس ریلیز تھی جسے میں نے تفصیل سے پڑھا آپ لوگ کو بتایا آپ سب کو مبارک ہو کہ اب جو غیر روایتی طبقہ ہے جو ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، موچی، کسان جو جن کا بینکوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے وہ بھی اپنا مکان خرید سکیں گے افکورس ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کامیاب ہوگی اس کو جتنا پرائیٹائز حکومت پاکستان نے کیا ہوا ہے ہر جمعہ کے دن وزیعظم پاکستان میٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر سٹیٹ بینک ریپورٹ پیش کرتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے یہ کارکردگی دکھائی ہے تو کیوں وجہ کوئی بچتی نہیں ہے کہ جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے یہ گروتھ نہ دے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب آپ لوگوں کو عام عوام کو مجھ جیسے آپ جیسے بندے کو بھی بینک سے کرزا سستی قیمت پر ملے گا سستے مارک اپ ریٹس پر ملے گا اور یہ آن قریب وقت آنے والا ہے انشاءاللہ جیسے ہی آپ ڈیٹس آتی رہیں گی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی آپ کو شیئر کرتا رہوں گا پاکستان ویلت اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد میں اس وقت میزان بینک کی ویب سیٹ پر موجود ہوں میرا پاکستان میرا گھر ان کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے متعلق میں تفصیل سے ویڈیو بتا چکا ہوں کہ یہ میزان بینک کیا کیا حلیات دیتا ہے کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تمام تفصیل موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا میری دلچسپی آج اس اپلیکیشن فارم میں ہے جو غیر روایتی طبقے کے لیے ہے یعنی پنگ فارم جو ان فارمل طبقے کے لیے بنایا گیا ہے سٹیٹ بینک نے ایک فارم بنایا ہے جب میں اس کو کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو میرے سامنے پنگ کلر کا فارم آ جائے گا ناظرین یہ میزان بینک کا فارم اوپن ہو گیا ہے ایک پیج کا فارم ہے اور یہ حکومت کے لیے کم آمدنی والے افراد جو غیر روایتی طبقے کے لیے بنایا گیا سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے مکان خریدنا ہے پلارٹ خرید کر تعمیرات کرنی ہے یا موجودہ پلارٹ پر آپ نے تعمیرات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو رقم کتنی چاہیے کتنے عرصے کے لیے چاہیے اور آپ کتنی رقم جمع کروائیں گے اگر آپ بیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں بیس سال کے لیے تو دو لاکھ روپیہ آپ دے دیں اس طرح کر کے نام لکھیں جناتگار نمبر لکھیں موجودہ پتہ لکھیں موبائل نمبر لکھ دیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چونکہ آپ کی آمدنی بینک میں نہیں آتی اس لیے بینک کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی دہاڑی کتنی ہے اور ایک مہینے میں آپ کتنا کماتے ہیں تو یہاں پر آپ بیسیکلی آپ اپنے خراجات بتائیں گے اس سے بینک کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی انکم کماتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پر لکھتے ہیں جی چالیس ہزار میں کماتا ہوں مجھے دو سو روپیہ دہاڑی ملتی ہے یہ چار سو ملتی ہے اور کبھی کبھی چھ سو مل جاتی ہے مختصن یہاں پر آپ اپنی آمدنی بتائیں گے کہ میری اندازن مہینے کی چالیس ہزار کمائی ہے پھر آپ اپنے خراجات بتائیں گے کرایا کتنا ہے بجلی گیس پانی کے بل کتنے دیں ٹیلی فون کا بل بچوں کی تعلیم اور دیگر گھر کا خرجات ملا گے ٹوٹل یہاں پر آپ خرچے بتا دیں گے اور بتائیں گے کیا آپ میزان بینک میں ہیں نہیں لکھیں گے اگر کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے تو یہاں پر لکھ دیں ہوگا یہ کہ جو بینک ہے وہ آپ کی اکھراجات کو دیکھ کر آپ کی آمدنی کا اندازہ لگائے گا اگر آپ کے نام پر موٹ سائیکل ہے کوئی زمین ہے تو وہ یہاں پر آپ گولڈ وغیرہ وہ آپ یہاں پر لکھ دیں اور نیچے سائن کر دیں اور آپ کا فارم مکمل ہو گیا اس فارم کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا ڈسکلویر شیٹ یعنی آپ کو ایگریمنٹ جب کر رہے ہیں ہوں گے اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ اتنی قسط ہوگی اس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں یہ شرائط و ضوابط ہوں گی شناعتگار کی کاپی چاہیے ہوگی تصویریں چاہیے ہوگی اگر آپ مکان پہلے دفعہ لے رہے ہیں تو اس کا حلف نامہ دینا ہوگا اس سے پہلے میرے پاس کوئی مکان نہیں ہے کوئی زمین کاغذ کوئی ایسا سونا کوئی ایسی چیز جو آپ گھرنڈی کے طور پر رکھوا سکیں اگر ہے تو دے دیں فائدہ ہوگا اور ڈی ڈی اے یعنی ہر مہینے کی فلان تاریخ کو آپ کی اکاؤنٹ سے کس نکال لی جائے گی اس کی اجازت آپ دیں گے اگر صارف کے ذرائع آمدنی غیر رسمی ہیں یعنی بینک کے علاوہ نگت ہیں تو اپنا کرایا نامہ دے گا کرایا نامہ جو ادا کرتا ہے اس کی فوٹو کا بھی جمع کروائے گا بجلی گیس پانی کے بل موبائل فون کمپنی کے بل سکول کی فید چلانیا اور کوئی ایسے ڈاکومنٹ جس سے اس بندے کی اخراجات کا پتہ لگایا جا سکے اور بینک بعد میں پھر آپ سے مزید ڈاکومنٹس بھی طلب کر سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہی وہ فارم ہے جو آپ نے فیل کرنا ہے اور اسی کے مطلق سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا تھا انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملیکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد